ناظرین اسلام علیکم آج سات اگست اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شاکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کرتے ہیں ناظرین ان دنوں جب اہم قیم جو اپنی بندوق پر دہشت کی بنا پر ایک شہر علاقوں میں خوف اور دہشت کی فضاء قائم کر رکھی تھی وہ ختم ہونے کے بعد کچھ عرصے سے پچھلے کچھ ماہ سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کراچی الگ صوبہ بنے گا کراچی کو الگ یونٹ بنائے جا جو بھی پچھلے تہتر سال سے پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے وہ اب تھوڑا تیز ہو گیا ہے ہم نے زمن میں تحقیقات کی ہم نے جو پاکستان کے سیکریٹی دارے ہیں پاکستان کے مقدرہ قوت ہیں طاقتور حلقیں ہیں سیاسی لوگ ہیں سب سے بات کی ایمک ایم کھلکوں سے بات کی پی ٹی آئی سی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہے وہ سیاست سے نہ واقف ہیں جی ہاں بالکل وہ وزیر اعظم تو محض اتفاق سے بن گئے ہیں یا انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے لیکن انہیں سیاسی دعو پیج کا پتہ نہیں ہے انہیں پاکستان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے انہیں صوبائی جو وحدت ہیں ان کی پوری تاریخ کا علم نہیں ہے انہیں مضاہمتی تحریکوں کا پتہ نہیں ہے وہ صرف ایک دھمکیوں پہ گالم گلوچ اور اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کے حرکتوں سے وہ عدالتی سہارے سے اور اس طرح کے کئی طاقتور کندوں کے ذریعے اقتدار میں آتو گئے لیکن انہیں صوبائی معاملات میں ان کی پیچیتیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے لہذا لینے ہم آپ کو یہ خبر بتانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئے ان دونوں نے وزیر علم عمران خان سے کہا ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہوگی کراچی کراچی کی ترقی نہیں ہوگی حالانکہ یہ بات تیہ ہے کہ جو اوٹرائے زلہ ٹیکس او زی ٹی وہ اس کا شہر ہے وہ وفا کی حکومت ہر سال کم کرتی ہے بڑھاتی نہیں ہے حالانکہ اصولاں جو نیف سی ایوارڈ ہے نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس میں نیف سی میں ہر سال دس فیصد بڑھانا چاہیے جو رقم ملتی ہے لیکن وفا کی حکومت ہر سال ایک فیصد دو فیصد تین فیصد حتیٰ کہ پانچ فیصد رقم کم کر دیتی ہے ظاہری بات ہے جو رقم ملتی ہے حکومت سندھ اس کے جو جلہ پورے صوبے کے انتیس زلیں ان کو اس کا شیئر دیتی ہے ناظرین یہ ہم آپ کو ایک اہم چیز بتا دیں کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بیس تک بارہ سالوں میں صرف فضل اللہ پیچو ہو اور ایک دوسرے صاحب تھے ان کو صرف سیکریٹری خزانہ رہے لیکن باقی ٹائم میں جو سیکریٹری خزانہ رہے ہیں وہ اردو بولنے والے رہے ہیں چاہے وہ سوہل راجپوت ہوں یا اس وقت جو یہاں پر حسن نکوی ہیں وہ ہیں لیکن تو ایسے افسر کی ایسے افسران کی موجودگی میں یہ ممکنی نہیں ہے کہ حکومت سندھ کراچی کا شیئر کم کر دے یہ ناممکن سی بات ہے ایک فارمولہ تا ہے سارے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے سیاسی لوگ کہوں تا صرف چہرہ ہے لیکن سارے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے اور بیوروکریٹ کا اس معاملے میں کبھی بھی کوئی اس طرح کی چالاک بازی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بیوروکریٹ اگر اس طرح کی چالاکی دکھائے گا تو دوسرا بیوروکریٹ اس کو پکڑ لے گا اور یہ چیزیں فوری طور پر آم آ جائیں گی پچھلے بارہ سالوں میں کوئی بھی ایسی انتیس ازلہ سے کوئی ایسی شکایت نہیں ملی کہ حکومت سندھ نے کسی بھی زلی کا جو ہے وہ اکٹرائی زلی ٹیکس یا اس کا جو ٹیکس کا شیئر ہے وہ کم کیا ہے یا اس کا ختم کیا اور دوسرے کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ترقیتی منصوبے ہیں ان میں یا جو صوبائی محکمہ ان کا بجٹ ہوتا ہے ان میں کچھ حکومت سندھ کٹ ہوتی ضرور کرتی ہے کسی علاقے کے روڈ کی جو ہے وہ اس کا منصوبہ ختم کر کے دوسرے زلے میں لے جاتی ہے یہ ایک پریکٹس جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے یا کبھی جیسے ابھی کرونا آ گیا تو اس کی فنڈنگ اتنی کم ہو گئی کہ سارے ترقیتی منصوبے بند کرنا پڑے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کراچی کا فنڈ کارڈ کے دوسروں کو دیا جائے ایسا ناممکن ہے اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو کرونا آیا کراچی کے ہی کچھ سرکاری اور نیجی اسپتال تھے جہاں علاج ہوا باقی سارے جو تیئی سزلہ ہیں وہاں پر کوئی ایسا علاج نہیں ہو کوئی ایسا خاتر خواہ اسپتال نہیں جہاں حکومت سے دعویٰ کر سکے کہ وہاں پر مکمل سہولیات حاصل ہیں تو اس وقت جو صورت آرے وہ پی ٹی آئے اور ایم کیوم کی قیادت وزیر آدم کو گمراہ کر رہی ہے پی ٹی آئے سے تعلق رکھنے والے گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی وزیر آدم کو گمراہ کر رہا ہے وزیر آدم سیاسی سوچ بوجھ نہیں رکھتے انہیں ان ساری چیزوں کا کوئی پتا نہیں ہے بس انہیں ایک گالم گلوچ کی دھمکیوں کی اور اس طرح کی چیزوں غیر سنجیدہ چیزوں کی ان کو زیادہ پرواہ ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ جو مرغوب ہو جاتے ہیں لیکن انہیں حقائق جاننے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی کبھی بھی زہمت انہوں نے نہیں کی تو صورت آر یہ ہے کہ وہ ان کو لیکن جو سب سے مشکل آتا ہے وہ ہے آئینی راستہ کیونکہ آئین میں یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کیا جا گیا تو اس کی قومی اسیمبلی سینیٹ اور صوبائی اسیمبلی سے اس کی دو تہائی اکثر سے بل کی منظوری ہوگی تب کسی صوبے کی وحدت پر کو وار کیا جا سکتا ہے یا اس میں وحدت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اتر وائز یہ صرف بھڑکیں ہیں یہ صرف دھونس ہیں اس طرح سے کرانے سے پیپرز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ان کے سیاسی معاملات اپنے طور پڑھیں لیکن اگر انہوں نے ودیل آدم نے اس طرح کی صوبائی حوالے سے کوئی شرارت کی یا حرکت کی تو اس کو وہ جواب ملے گا شاید وہ آنے والے سات نصروں تک بھی یاد رکھیں گے کیونکہ سندھ میں ون یورنٹ ہو یا مرشلہ کی تحریک ہو یا کالا باغ ٹیم کے حوالے سے ہو وہ اتنی مدہمت رہی ہے کہ جنرل عیوب خان جنرل یاہیہ خان جنرل زیاءالحق اور جنرل پرویز مشرف کو ورطی میں ہوتے ہوئے بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہوا ہے تو اس لئے اس لئے یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کا صرف مقصد ایک صوبے کے اندر شرارت پیدا کرنا ہے صوبے کے اندر لسانی اور نسلی تاسو پھیلانا ہے ان کے لسانی نسلی نفرتیں پھیلانی ہیں لیکن اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کیونکہ آئین اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دیتا اور آئین سے بڑھ کر وزیر آدم اس لئے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئین کے تابعے ہیں وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کچھ کہیں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی تحقیقاتی خبر ہم آپ سے ایک مدد پھر گزارش کرتے ہیں ہمارا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکیں شکریہ